پنچگور کے علاقے پروم میں ڈیم پر کام کرنے والے اہلکاروں پر حملہ پانچ افراد جانبھاک ہو گئے پنچگور کے علاقے پروموم میں ڈیم پر کام کرنے والے اہلکاروں پر حملہ پانچ افراد جانبھاک جبکہ دو زخمی ہو گئے ہیں ترجمان بلوچسان حکومت کے مطابق ڈیم کی دیکھ بھال پر تائنات مقامی افراد پر فائرنگ کی گئی دو زخمیوں کی حالت قطرے سے باہر ہے پنجگور کے علاقے پروموم میں ڈیم پر کام کرنے والے اہلکاروں پر حملہ ہوا پانچ افراد جانبھاک ہو گئے ہیں جبکہ دو زخمی ہیں ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق ڈیم کی دیکھ بال کرنے پر تائنات مقامی افراد پر فائرنگ کی گئی دو زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے ڈیم کی دیکھ بال پر تائنات مقامی افراد پر فائرنگ کی گئی ترجمان سبائی حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا ڈیم کی دیکھ بال پر تائنات مقامی افراد پر فائرنگ کی گئی دو زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پنجگور کے علاقے پروموم میں ڈیم پر کام کرنے والے اہلکاروں پر حملہ پانچ افراد جانبھاک دو زخمی ہو گئے ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق ڈیم کی دیکھ بال پر تائنات مقامی افراد پر فائرنگ کی گئی دو زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے مزید تفصیل جانے گے اپنے نمائندے محمد اکرم سے مطایئے گا اکرم صورتحال کیا ہے جیہاں جی ملکل ایسا ہے بلوچستان کے علاقے پنجگور وہاں جو ہے پروم کے علاقے میں ڈیم پر کام کرنے والے جو ہے افراد پر جو ہے نامعلوم مسئلہ افراد میں جو ہے حملہ کی ہے حملے کی نتیجی میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے پانچ افراد جابک اور دو زخمی ہو گئے ہیں اس اول سے صبح اکرم کے ترجمان شاہد رن نے بھی تمام صورتحال کے حوالے سے بتایا ہے کہ پنجگور کے علاقے پروم نے ٹیم پر یہ لوگ کام کر دیتے ہیں جہاں پر جو ہے نامعلوم مسئلہ افراد آئے اور انہوں نے ان پر فائلنگ کر دی جس کے نتیجی میں پانچ افراد جابک اور دو زخمی ہو گئے ناکشوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گئے اور زخمیوں میں دو کی حالت جو ہے تسویشناک بتائی جا دیئے بہت شکریہ محمد اکرم